کئی بار جب آپ شام کے سمیہ میں کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ مچھر آپ کے سر پر منڈرانے لگتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کھونچوسنے والے مچھر آپ کے سر پر ہی کیوں منڈراتے ہیں نمسکار دوستو میں ہوں آدیت ہے آپ کا فیر سے سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ایٹی فیکٹ ور میں آئیے کس جانتے ہیں فیکٹس مچھر کا پرکوب گرمی اور برسات کے دنوں میں بڑھ جاتا ہے وہیں کئی بار تھنڈ میں بھی یہ مچھر کاٹنے لگتے ہیں مچھروں کے کاٹنے سے کئی خطرناک بیماریاں جنرم لے لیتی ہیں مچھروں کے کاٹنے سے ڈینگو ملیریاں چگنگونیاں جیسی کھاتک بیماریوں کا پرکوب بھی فیلا سکتی ہے اور مچھروں سے سبھی پریشان ہوتے ہیں جیسے ہی دن دھلنا شروع ہوتا ہے مچھروں کی فوج آپ کے گھر میں گھس جاتی ہے اور آپ پر حملہ کر دیتی ہے جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ کے سر کے اوپر مچھر منڈراتے رہتے ہیں کوئی اور انہیں کیٹ پتنگا کیوں نہیں منڈراتا حالانکہ مچھر ایک خاص جیسے آپ کے سر کے اوپر منڈراتے رہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سائنس کہتا ہے کہ سر پر منڈرانے والے مچھر انسان کو کاٹتے نہیں ہیں بتا دیں کہ انسانوں کے سر کے اوپر نر اور مادہ دونوں مچھر ہی منڈراتے ہیں لیکن انسان کا خون صرف مادہ مچھر چوستی ہے ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ نر مچھر کاٹتے نہیں ہیں کیا تو پھر وہ انسانوں کے سر کے اوپر کیوں منڈراتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ انسان کے شریر سے کاربنڈائی اوکسائٹ گیس نکلتی ہے ایک ریسرچ کے مطابق مشر اسی گیس کی طرف آگرسیت ہوتے ہیں مشروں کو اسی کاربن ڈائی اوکسائیڈ کی وجہ سے 10 میٹر دور سے انسانوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے دراصل مشروں کو کاربن ڈائی اوکسائیڈ کی گند پسند آتی ہے اور کاربن ڈائی اوکسائیڈ کے علاوہ مشروں کو انسانوں کے پسینے کی گند بھی بہت پسند آتی ہے انسان کے شریر سے نکلنے والی پسینے کی گند مشروں کو کافی باتی ہے اکثر آپ نے محسوس کیا ہوا کہ آپ جب بھی ورکاوٹ وغیرہ کر کے باہر نکلتے ہیں تو مچھروں کی ٹولی آپ کے سر پر منٹرانے لگتی ہیں بتا دیں کہ سر پر بال ہونے کے وجہ سے وہاں کا پسینہ جلدی سے سوپتا نہیں ہے اس لئے مچھر آپ کے ورکاوٹ کرنے کے بعد آپ کے سر پر منٹرانے لگتے ہیں ہو کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل دوارت دی گئی جائیں گے جسا آپ لوگ سنتوست ہوں گے آگے پھر کسی نیو ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں نمشکار